ویلکم بیک گائز گائز آج ہم لوگ جو ایکسپرٹ آپشن ٹریڈنگ کے لیے ایک ٹریڈنگ سٹریٹیجی سیکھیں گے جس میں جو آپ اپنے رسک کو منیمم کر سکتے ہیں نارمل میں ہم جب ٹریڈنگ کرتے ہیں تو جتنی اماؤنٹ ہم انیویسٹ کرتے ہیں اگر ہمارے اندازہ غلط ہو جائے تو ہمارے ساری کی ساری اماؤنٹ جو ہے وہ چلی جاتی ہے تو ہمارے جتنے بھی فنڈز ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں لیکن اس ٹرک کو یوز کر کے آپ جو ہے اپنے فنڈز کو مور دن نائنٹی پرسنٹ سیو کر سکتے ہیں یعنی رسک آپ کا منیمم ہوگا اور پروفیٹ ریشو جو ہے میکسیمم ہوگی ٹرک بہت ہی سان اور سیمپل سی ہے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پر کرنسی سلک کر لی کرنسی میں ہم نے یہاں پر جو ہے میکسیمم جس میں پروفیٹ ہمیں مل رہیٹی سیکس پرسنٹ وہ ہم نے کرنسی یہاں سے سلک کر لی اس کے بعد یہاں سے ٹائم انٹر میں سلک کر لیا ٹائم انٹرل آپ جو بھی سلک کر لیں سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا اس کے بعد ہم نے سلک کرنے کے بعد یہاں پر اپلائی کیا تو اب ہم نے یہاں پر ٹریڈ لگانی ہے تو میں یہاں پر جو ہے دس ڈالر کی انویسمنٹ کر رہا ہوں اور یہ میرا ڈیمو اکاؤنٹ ہے ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر آپ کو آپشن ٹریڈنگ یا کوئی بھی ٹریڈنگ کسی بھی طرح کی ٹریڈنگ آپ کو اگر نہیں آتی ہے اگر آپ سیکھیں نہیں ہیں تو آپ یہاں پر اپنے پیسے خامخہ ضائع مت کریں اور اگر سیکھنا بھی ہے تو آپ تو ڈیمو اکاؤنٹ پر سیکھیں یا پھر آپ منیموم انویسمنٹ کریں میں کوئی فائننسل ایڈوائز نہیں دے رہا آپ کو اپنے رسک پر کیجئے ٹھیک ہے تو ایک ڈالر سے آپ اپنے پیسے نہ ضائع کیجئے آپ نے جو ہے نا منیموم یہاں پر انویسمنٹ کرنی ایک ڈالر کی میں یہاں پر آپ کو صرف دکھا رہا ہوں اچھا اب مجھے لگتا ہے کہ جی اس کی پرائز یہ دیکھیں ٹرینڈ میں ہم نے دیکھا جی اس کی ایک منٹ کے اندر جو پرائز ہے وہ آپ پڑھے مجھے لگتا ہے اس کی پرائز اوپر جائے گی تو میں نے یہاں پر اوپر کی طرف ایک ٹریڈ لگا دی کہ جو ہے اس کی پرائز اوپر جائے گا یہاں پر نا ہمارے پاس ٹائم انٹرول شہر ہے کہ جی چالیس سیکنڈ ایک منٹ جو بھی ٹائم انٹرول ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر شہر ہے اچھا یہ ٹائم ختم ہونے سے پہلے نا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تو ٹریڈ ہمارے حق میں جا رہی ہے تو ٹھیک ہے اگر تو ٹریڈ ہمارے حق میں نہیں جا رہی تو پھر دوسری ٹریڈ جو ہے نا ہم نیچے کی طرف لگا دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ دونوں میں سے کوئی ایک تو صحیح ہوگی ہوگی اس میں یہ ہے کہ آپ کے اگر پہلے والے دس ڈالر چلے گئے تو دوسری صحیح ہو جائے گی آپ کو اٹھاران ڈالر مل جائیں گے یعنی آپ کے دو ڈالر کا نقصان ہوگا اب دیکھیں کہ جو ہے یہ ہے پرائز جو ہے نیچے کی طرف جا رہی ہے تو اب مجھے لگتا ہے کہ یہ پرائز جو ہے اس سے اوپر نہیں جائے گی تو یہ ٹائم ایکسپائر ہونے سے پہلے جو ہے میں نے یہاں پر ڈاؤنورڈ ٹریڈ لگا دیتا ہوں اچھا اب اگر اس سے نیچے جا رہی ہے نا ٹریڈ تو دیکھیں یہ تو مجھے نقصان میں جا رہا ہے دس ڈالر یہ تو میرے کٹ گئے اب یہاں پر دیکھیں کہ میرے پاس نائن ہنڈرڈ ایٹی تھری ڈالر تھے اب میری ٹوٹل انویسٹمنٹ یہاں سے بیس ڈالر کی ہوئی ہے تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اب اگر میری یہاں سے ٹریڈ جب کلوز ہوگی اتنے سیکنڈز کے بعد تو میری جو ٹریڈ ہے مجھے ایکچول میں لاؤس کتنا ہوگا اور اگر میں یہ دونوں طرف ٹریڈ نہ لگاتا تو پھر مجھے نقصان کتنا ہوتا اب یہ دیکھیں اب یہاں پر یہ ایکسپائر ہوا تو ہمیں جو ہے یہاں پر پروفٹ ہوا ایٹین ڈالر یعنی ایٹ پوائنٹ سکس ڈالر کا مجھے پر یہاں پر پروفٹ ہوا اب یہاں پر میرے پاس اماؤنٹ دیکھیں مجھے ایکچول میں لاؤس کتنے کا ہوا ہے صرف اور صرف مجھے یہاں پر دو ڈالر کا لاؤس ہوا ہے اگر میں یہاں پر انویسٹمنٹ کرتا دس ڈالر کی اگر وہ ٹریڈ میرے حق میں نہ جاتی تو پھر کیا ہونا تھا کہ میرے جی دس ڈالر کا نقصان ہونا تھا اگر میں یہاں سے ٹریڈ کینسل بھی کر دیتا تو پھر بھی میرے جو ہیں پانچ سے سات ڈالر جاتے اچھ اب دوبارہ ایک دفعہ وہ ٹریڈ ہم لگاتے ہیں اب میں یہاں پر دیکھیں کہ نائن ہنڈرڈ ایٹی ون ڈالر میرے پاس ہیں ٹین تھاؤزن نائن ایٹی ون اب مجھے لگتا ہے اس کی پرائس جائے گی ڈاؤن وڈ تو میں یہاں سے دس ڈالر کی ڈاؤن وڈ ٹریڈ لگا دیتا ہوں اب میں دیکھوں گا کہ اس پچاس سیکنڈ کے اندر اندر جو ہے یہ اگر ٹریڈ میرے حق میں ہے جا رہی ہے تو ٹھیک ہے میں اسے چھوڑ دوں گا میرا پروفٹ ہوگا اگر نہیں جا رہی تو میں اپنے لاؤس کو منیمم کرنے کے لیے جو ہے میں دوسری ٹریڈ اپوسٹ ڈریکشن میں لگا دوں گا اگر میں ایسا نہیں کرتا تو میرے دس ڈالر ضائع ہو جائیں گے اور اگر میں اپوسٹ ڈریکشن میں لگاتا ہوں تو بے شک میرا پروفٹ میں وہ ٹریڈ کلوز نہیں ہوگی لیکن منیمم لاؤس ہوگا ویسے مجھے دس ڈالر کا لاؤس ہونا تھا ورنہ جو ہے مجھے ایک سے دو ڈالر کا لاؤس ہوگا تو یہ ایک بہت ہی آسان سا طریقہ اور سمپل سا طریقہ ہے جسے یوز کر کے آپ اپنی جو انکم ہے اسے بچا سکتے ہیں آپ نے کبھی بھی اس کے اندر انویسٹمنٹ جو ہے ایسے نہیں کرنی جب تک آپ سیکھیں گے نہیں اگر آپ نے ٹیکنیکل انیلیسے سیکھنا ہے تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ آلٹ فین کو یوز کریں وہ بڑی کام کی ویب سائیڈ ہے اور یہاں پر میں نے اپنے چینل سیکھو سمجھو پہ یہاں پر پوری کی پوری پلیلسٹ بنائی ہے یہاں پر ہر چیز آپ کو بنی بنائی مل جاتی ہے تو ایسے بلا وجہ جو ہے نا یہ یوٹیوب سے ویڈیوز وغیرہ دیکھ کے آپ سٹریٹیجیز وغیرہ کو نہ یوز کریں پراپر طریقے سے سیکھیں ویسے میں اگر آپ کو بتاؤں اب یہ دیکھیں کہ یہ ٹریڈ میرے حق میں جا رہی تھی تو ابھی صرف دس سیکنڈ ہی رہ گئے ہیں تو اب اس لئے میں نے جو ہے یہاں پر دوسری اب یہاں پر آپ نے یہاں پر وہ جو پہلے والا ٹائم تھا نا یہ پہلے وائٹ کلر میں شورت ہو وہ ختم ہونے سے پہلے آپ نے دوسری ٹریڈ لگانی ہوتی ہے ٹھیک ہے جب وہ ختم ہو جائے اگر آپ پھر یہاں نیو ڈیل پر کلک کریں گے نا جیسے ابھی یہاں پر شو ہو رہا تھا تو وہ جو ہے پھر آپ کی پہلے والے ٹریڈ کینسل ہو جائیں گی تو آپ کو جب پروفٹ نہیں ہوگا اب دیکھیں میرے پاس نائن انڈر ایٹی تھری ڈالر تھے تو اب میرے پاس جو یہاں پر نائن ایٹی نائن ہو گئے تو مجھے یہاں پر ٹریڈ جو ہے پروفٹ میں کلوز ہوئی ہے تو ایٹین پوائنٹ سکس ڈالر کا مجھے پروفٹ ہوا ہے یعنی دس ڈالر کی انویسمنٹ تھی اور ایٹ پوائنٹ سکس ڈالر کا مجھے پروفٹ ہوا ہے اگر یہ ٹریڈ میری اس میں نہ جا رہی ہوتی تو پھر جو تھا میں نے جو اپوزٹ لگانا تھا لیکن میں نے نہیں لگایا کیونکہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ جو پرائس ہے اس کی وہ اس ہوئے صحیح ڈریکشن میں جا رہی ہے جس میں میں نے پریڈک کیا تھا تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو ٹیکنیکل انیالیسز نہیں آتا تو آپ آلڈ فنز کو یوز کریں اس میں ہر چیز آپ کو بنی بنے پیٹرن بھی آپ کو بنی بنایا مل جاتا ہے سپورٹ ریزسٹنس کوئی سی قسم کی چیز ڈراؤ نہیں کرنی پڑتی ویسے میں یہ کہتا ہوں کہ آپشن ٹریڈنگ سے بہتر ہے کہ آپ انویسمنٹ کر کے بائنینس پر سپورٹ ٹریڈنگ کے اندر کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے لیکن پھر بھی اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اسے سیکھیں آلڈ فنز کے اوپر اس کا ٹیکنیکل انیالیسز ایک منٹریڈ ڈاؤنورڈ لگائی اب یہاں پر دیکھیں میرے پاس پندرہ سیکنڈ ابھی ہیں تو ابھی میں دیکھتا ہوں اگر تو یہ میرے پرائس کافی حد تک تھی کوئی تو میں دوسری ٹریڈ نہیں لگاؤں گا ورنہ جو ہے میں دوبارہ سے جو ہے ایک ٹریڈ اپ لگا دوں گا اب یہ ٹائم ایکسپائر ہو گیا ہے اب میں نہیں لگاؤں گا کیونکہ میں یہ نیوڈوئل پر کلک کروں گا تو وہ پہلے والی کینسل ہو جائے گی اس سے جو ہے آپ کا رسک ہو جائے گا مینیمم اب میرے پاس دیکھیں کہ دس ڈالر کٹنے کے بعد نائن سیونٹی نائن ہے تو اب میرے پاس یہ جو ٹریڈ ہے اس میں دیکھیں کہ اب رسک مینیمم ہے کوئی بھی سٹریٹیجی ہنڈر پرسنٹ جو ہے ایکیوریٹ نہیں ہوتی لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے کافی حد تک بچ سکتے ہیں نقصان ہونے سے تو اب یہ ٹریڈ مجھے لگ رہا کہ ہماری لاؤس میں ہی جائے گی لیکن دیکھیں کہ اس سے پہلے جو ہم نے کی ہیں اس میں کچھ سٹریٹس پروفٹ میں گئی ہیں اور کچھ جو ہے اس میں ہم نے اپنے لاؤس جو ہے ریکوور کر لیا تو پراپر طریقے سے سیکھیں پہلے اس کے بعد جو ہے آپ انویسٹمنٹ کریں ہم مینیمم آپ ایک ڈالر سے سٹارٹ کریں اور اس کے بعد ہی جو ہے آپ ٹریڈنگ کریں تو ہاپ یہ شورٹ سی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی تاکہ آپ لوگوں کو میں بتا سکوں تو ہاپ کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے ہوگی پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ